موسیقی آج کی اردو کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک مضمون جس کا انوان ہے میرا پسندیدہ خیل فوٹبال آپ لوگوں کی اسکول میں آپ لوگوں کو بہت سے مضمون لکھنے کے ہوم وقت دیے جاتے ہیں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک مضمون جس کا انوان ہے میرا پسندیدہ خیل فوٹبال فوٹبال میں ہر ایک بچے کو دلچسپی ہوتی ہے ہر ایک بچہ فوٹبال کا گیم پر مضمون لکھنا چاہتا اور اسکولوں میں ٹیچرز بھی آپ لوگوں کو ہوم وقت دیتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے آسانی کے لئے یہ مضمون آپ کے لئے لائے جائے تو چلیے دیکھتے ہیں میرا پسندیدہ خیل فوٹبال اس انوان پر کس طرح سے مضمون لکھ سکتے ہیں میرا پسندیدہ خیل فوٹبال مجھے فوٹبال تمام خیلوں سے زیادہ پسند ہے میں اپنے اسکول میں دوستوں کے ساتھ فوٹبال کھیلتا ہوں ہمارے اسکول میں ایک بڑا خیل کا میدان ہے اسکول خیل میں استعمال ہونے والا خیلوں کا سامان فراہم کرتا ہے ہمارے آسا تیزہ فوٹبال کھیلنے میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے آسا تیزہ بھی فوٹبال کھیلنے کے فائدے بتاتے ہیں ہمارے اسکول میں ہر روز کھیلوں کا ایک پیریئیڈ ہوتا ہے اس عرصے میں ہم ہر روز مختلف کھیل کھیلتے ہیں کبھی کرکٹ کھیلتا ہوں کبھی بیٹمنٹن، سکیٹنگ، باسکیٹ بال وغیرہ لیکن مجھے فوٹبال کا دن زیادہ پسند ہے فوٹبال کھیلنے سے ہمارا جسم تندرست اور چست رہتا ہے نہ صرف فوٹبال بلکہ دیگر کھیل بھی ہمارے جسم اور دماغ کو صحت مند رکھتے ہیں فوٹبال یا دیگر بیرونی کھیل ہمارے جسم میں قوت مدافت بڑھاتے ہیں فوٹبال بین الاقوامی سطح پر کھیل جانے والا ایک بہت مقبول کھیل ہے فیفا ورلکب میں کئی ممالک اس مقابلے میں حصہ لیتے ہیں لیونل میسی، کسٹیانو، رونالڈو، بائچنگ، بھوٹیا یہ تمام مشہور کھیلاری میرے آئیڈل ہیں آئیڈیل رہے ہیں یہ گیم چین سے شروع ہو کر پوری دنیا میں فیل گئی فوٹبال کو فوٹبال کہا جاتا ہے اس میں دو ٹیمیں ہیں ہر ٹیم میں گیارہ کھیلاری ہیں کھیل نبی منٹ کا ہے ہر پنتالیس منٹ کے دو حصے میں کھیلا جاتا ہے گیم چمرے سے بنی تقریباً ستر سینٹی میٹر کی گول گول گین پر مشتمل ہے کھیلاری اس گین کو دوسری ٹیم کے گول پوسٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹیم زیادہ گول کرتی ہو میچ جیت جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے فوٹبال سکھنے کا طریقہ کوئی بھی گیم سکھنا آسان کام نہیں ہے اس کے لئے لگن اور محنت کے ضرورتیں اس کے علاوے سب کھیل آپ کے سبر اور اس کے طریقے اسرار کا امتحان لیتا ہے مزید یہ کہ ہر نئی معارض کے ساتھ جو بھی سیکھتے ہیں جو بھی آپ سیکھتے ہیں آپ کا کھیل بھی بہتر ہوتا ہے سب سے بڑھ کا سیکھنا ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے لہذا فوٹبال کو سیکھنے کے لئے آپ کو ہر منٹ کی تفصیلات پر دھیان دینا ہوتا ہے جسے آپ گلنا بھول جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں ہندوستان میں فوٹبال اگر ہم چند سال پہلے کے منظر ناموں پر نظر ڈالے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی بھنگال کے علاوہ فوٹبال کوئی مقبول کھیل نہیں تھا اس کے علاوہ چند ہندوستانی اس کے علاوہ ہندوستانی فوٹبال کھیلنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اسی طرح آل انڈیا فوٹبال فیڈریشن اے آئی ایف ایف کے پاس کچھ محدود وسائل اور حکومت کی طرف سے محدود ہے لیکن اب منظر نامہ بلکل بدل چکا ہے اس وقت ملک میں کرکیر کی سطح پر فوٹبال میچ کرتا ہے اس کے علاوہ ملک ہر سال فوٹبال کے مختلف ٹورنمنٹس کا انعکات کرتا ہے اسی طرح ہمارے مضمون کا اقتتام ہوتا ہے بہت مقتصر سا مضمون ہے چھوٹی جماعت کے بچوں کے لیے ہیں اس کے علاوہ اس کا بڑی جماعت کے بچوں کے لیے بھی مضمون دالا جائے گا اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے اس سے ذرا بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو پلیز دو لائک شیئر ان سبسکرائب می چینل اسلام علیکم